اسلام علیکم آج ہم آپ کی ہی ڈیمانڈ پر بنانے جا رہے ہیں ایک ایسی سویٹ ڈیش یا ڈیزرڈ جو کی بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کو بولتے ہیں مشٹی دوئی بہت زیادہ مزیگی بننے والی ریسپی ہیں اور اگر آپ نے نہیں ٹائی کی ہے تو ضرور ٹائی کریں کیونکہ یہ ہے ہی اتنی ٹیسٹی تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کلو فل کریم دودھ لیا ہے ہم نے آپ کو اس میں جو لینا ہے فل کریم دودھ لینا ہے ہاف کپ چینی لی ہے اس میں ہم نے اور چار ٹیبل اسپون اس میں لی ہے ہم نے دہی جس کا دیکھیں پانی نکالنے کے لیے ہم نے اس میں چھنی میں رکھ دیا ہے آدھے ہنٹے سے اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے آپ کو دہی کا پانی نکالنا ضروری ہے اور جو اس میں ہم دہی رالتے ہیں جامون کے لیے تو اس کو آپ کو گاڑا دہی ہونا چاہیے ساتھ ہی تھوڑا زیادہ دہی بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دودھ کو اوبالنے کے لیے رکھ دیں تو دودھ ہم نے اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ایک چمچے سے اس کو ہمیں لگتار چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے اسے ملائی نہ جمیں اور یہ ہمیں بالکل بڑیا ہمیں دودھ مل جائے تیار تو اسے اوبال لیں گے ہم اور اوبال آنے کے بعد اس کو ہمیں گاڑا پکانے کے لیے چھوڑنا ہے دس سے پندر منٹ میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اس کو پکا رہے ہیں تقریباً آٹھ ساس سے آٹھ منٹ کے لیے اور ساتھ ہی میں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ جب دودھ اوبالیں اور اسے گاڑا کرنا ہو تو آپ یہاں سے چھوڑاتے ہوئے کناروں پر سے دودھ کو لیتے جائیں تو اس سے دودھ بہت جلدی سے گاڑا ہوتا ہے دودھ میں آپ کو بالکل بھی پانی نہیں ڈالنا ہے دودھ فل کریم ہونا چاہیے تو آپ کی مستی دوئی بہت اچھی بنے گی آپ اس کو دوسرے گیس پر ٹرانسفر کر دیں گے اور یہاں پر رکھیں گے ہم دوسرا ساس پین اور اس میں بنائیں گے ہم کریم ملائے شوگر جو کی ہمارے مستی دوئی کو بہت ہی اچھا کلر دے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں سے ایسے کر کے بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر ملائے نہ آئے تو اسے کرتے ہیں دوسری گیس پر ٹرانسفر اور ایک ساس پین اس میں ہم نے رب دیا ہے تو دوسرا ساس پین اس میں ہم نے رب دیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم 3 ٹیبل سپون چینی جو آدھا کپ چینی لی ہے اس میں سے ہم نہیں ڈالیں گے یہ ہم نے الگ سے لی ہے تو 3 ٹیبل سپون چینی اس میں ڈال کر ہم اس کو اچھے سے چلائیں گے اور گیس کی ہیٹ جو ہے ہمیں بلکل لو رہنی ہے تیز ہیٹ پر ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے تیز ہیٹ پر جب چینی گھولیں لگے گی تو آپ رکھ دیں گے تو وہ جل جائے گی تو اس کو ہم چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور جو دودھ ہے اس کو بھی ہمیں چلاتے رہنا ہے کیونکہ دودھ کے اوپر ملائی آجائے گی جو ہمیں نہیں چاہیے یہ چینی اس میں ہمیں ڈال دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ بعد ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے اور دودھ کو بھلکل چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو دیکھیں چینی بھلکل گل چکی ہے اور اس کو اب ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اس کا جب تک کہ اس کا کلر براؤن نہیں ہو جاتا تو دیکھیں شوگر ہماری جو ہے وہ کریمیلائز ہو گئی ہے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا آ چکا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے اچھے چلائیں گے اور دودھ کے اندر اس کو اب ڈال دیں گے تو اس کو ڈال دیں گے ہم دودھ کے اندر تھوڑا دودھ ہم سو سپین میں پھر سے ڈال دیں گے اور سارا پھر اچھے سے ہمارا شوگر جو ہم نے کیا تھا اس میں اچھے سے آ جائے تو دیکھیںکر میلائز組ر ہم نے اس میں ڈال دینہ اور اس کا اچھا کلر اس کا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو سب چیزیں ڈال دیtier ہم نے اس میں چینی بھی ڈال دی Remove اس کو پکھتے ہوئے بھی دودھ کی بھی اندر چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہوicians تو چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو 5 min اور پاگئیں گے ادinto کو ہمدھ سٹھنے چبά ری کھنے موجود ہم بلکل بند اور اس کو اسی طریقے سے چلاتے ہوئے ہم ٹھنڈا کر لیں گے ہم اس پر ملائی نہیں آنے دینی ہے تو دیکھیں دودھ ہم نے اتنا ٹھنڈا کر لیا ہے کہ اب اس میں ہم اپنی اونگلی ڈالیں گے ایک سائٹ سے تو اونگلی تو ہم نے ڈال دی ہے اور ہماری اونگلی کو گرم بھی لگ رہا ہے لیکن جل نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب ہماری دہی دودھ بلکل تیار ہے دہی جمانے کے لیے تو اب لیں گے ہم ایک مٹی کا کونڈا سکے تو آپ اس کو مٹی کی کونڈے میں جمائیں اور دہی کا پانی ہم نے نکالا تھا اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم پھیکٹ لیں گے اس طریقے سے ایک دم اس کو ہم کری میں کر دیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا دودھ ہم اس طریقے سے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں آپ تاکہ یہ جھاک سے اس میں بنتے جائیں اس طریقے سے اس کو ہم کریں گے تو ایک تو ہم آنے جا رہے ہیں ہم اس کو مٹی کی کونڈے میں کریں اور ساتھ ہی ہم اس کو ایک چینی کے کپ میں بھی جمانے جا رہے ہیں جو اس میں بھی یہ بہت اچھی بنے گی تو تھوڑی سی ہم دہی اچھے سے ملا چکے ہیں اب اس میں کپ میں ہم ڈال دیں گے اوپر سے دہی جامانی کی ریسیپی بہت بڑیا اور گاڑا دہی جامانی کی ریسیپی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساتھا دہی جامانی کی ریسیپی دی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے ان برتروں میں ٹرانسفر جس میں ہم اس کو جمانا ہے تو اب اس کو ہم فائل لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے تینوں کو فائل سے کور کر دیا ہے اگر گرمیا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رکھ دیں کچن میں شیلف کے اوپر یہ کہیں پر بھی جم جائے گی اور اگر سردیا ہے تو ایک موٹا کپڑا لے لیں کچن ٹاول وغیرہ لے لیں اور اس طریقے سے ہم آپ کو دکھا دے دیں کہ آپ کس طریقے سے دہی جامان سکتے ہیں سردیوں میں بھی جو آپ کو بہت جلدی مل جائے گی اور گرمیوں میں آپ کو بہت جلدی چاہیے جیسے کہ چار پانچ گھنٹے میں دہی جم جاتا ہے گرمیوں تو اس سے آپ کو کیا ہو کہ ایسے دو سے ڈھائی گھنٹے میں آپ کو ہی جمع ہوا دہی مل جائے گا جب آپ اس کو اس طریقے سے کسی بھی گرم جگہ پر رب دیں گے یا تو آپ کسی بھی علماری میں رب دیں اس کو یا پھر جہاں پر گرم جگہ ہو اوون میں رب دیں اس کو کہیں پر بھی بہت جلدی جم جائے گی تو اب اس کو ہم جمنے دیتے ہیں میٹھی دہی ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اسے جمنے کے لیے نورمل دہی جو ہوتا ہے پانچ سے چھ گھنٹے میں جم جاتا ہے اسے تقریباً کم سے کم آٹھ گھنٹے بلکل لگنے ہی لگنے ہیں آٹھ سے نو گھنٹے سے لگیں گے تو اسے جمنے دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم تو دیکھئے ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں دہی ہم نے جمنے کے لیے رب دی تھی نورمل دہی جو ہوتی ہے جیسا کہ ہم جم آتے ہیں بینہ چینی کا تو وہ جلدی تائم میں جم جاتی ہے لیکن یہ چینی کی وجہ سے اس میں دو گھنٹے آپ فالتو مان کر چلیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں آپ اسے ہم ہٹائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ دہی کیسا جمع ہے تو اسے ہٹائیں ہم کتنا شاندار یہ دہی جمع ہے آپ دیکھ ساکتے ہیں اور اس کی رنگت بھی بہت ہی اچھی آئی ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو کپ والی بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے کپ میں جمع ہے چینی کے برطن میں تو چینی کے برطن میں بھی دہی بہت ہی اچھی جمتی ہے تو دیکھیں آپ بلکل مٹی کے برطن جیسی ہی جمع ہے اس میں ایک دم ٹھیک اور گاڑا دہی جمع ہے اب اس کو ہٹائتے ہیں ہم اوہو یہ شاید ہم سے دھکنے میں تھوڑی گلتی ہو گئی لیکن دہی ہمارا پھر بھی بہت اچھا جمع ہے تو اسے ہم ہٹائیں گے تو اسے سائیڈ رکھیں گے اور دہی آپ کو دکھاتے ہیں کتنا اچھا اور گاڑا دہی جمع ہے بہت ہی اچھا اور آپ نورمل دہی جمعنے کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہلوائیوں کے سیگریٹ سے ہم میں دی ہے اور بہت ہی اچھی دہی جمتی ہے اور اللہ کے شکر سے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے جسا کہ اس کا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ کوئی زبان سے اس کا ذائقہ ہوتا رہا نہیں ہمیں اجازت دیجئے اور دعا میں عاد رکھئے اللہ حافظ